اور تکبیر کا مانا ہے کہ ہم اسلام کو پوری دنیا پہ غالب کریں گے حرور کے دین کو پوری دنیا پہ غالب کریں گے اور ہر باطل سے چھڑکارہ پا کر ہم تکبیر کا نعرہ نکاتے ہیں ہزارہ نعرہ تکبیر ایسے نہیں بھائی زندی عمام جس طرح ہم ابن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصی اور یہ عالم اسلام کے لیے آج کا دن بڑا خوشی کا دن تھا جب محسن پاکستان زیغم اسلام حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پاکستان کو ایٹمی قوت سے نوازا تھا لیکن ان مدواشوں کو ان ایاروں کو ان کماشوں کو یہ یاد نہیں کہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنایا تھا اور اس پاکستان کو بناتے وقت ہمارے بڑوں نے یہ اعلام کیا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلامی بلاہی ریاست بنائیں گے اور اس کو عالم اسلام کی اقتدا کے لیے عالم اسلام کی امامت کے لیے بنائیں گے لیکن انہوں نے پاکستان کو اپنی ایاشوں کے لیے بنا لیا کسی نے چاہتی ہمرا کے لیے پاکستان کو بنا لیا کسی نے بنیکالہ کے لیے بنا لیا کسی نے بلاول ہاؤس کے لیے بنا لیا پاکستان ان کاموں کے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان کا وقت اب کیا اور جو کوئی ہماری ایٹمی طاقت کی طرف میلی آنگ سے دیکھتا ہے انشاءاللہ وہ ہر بھی نکال لیں گے وہ تازو بھی توڑ دیں گے بابا جی کہتا ہے شاہین چلانے کے لیے غیرت عبدالی والی چاہیے غوری چلانے کے لیے ہمت بھی غوری والی چاہیے ان پاکستان کو کیا بتا ہو کہ کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمہ کی موت مر اور کہتا ہے جی ان کے پاس بھی ایٹم ہے میں نے کہا ان کے پاس ایک ہزار بھی رہے ہمیں غم نہیں ہے ہمیں غم نہیں ہے اس لیے کہ اکبال کہتا ہے کب سے میں یہ دلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جعباز ہے یا حیدر کررار اور انشاءاللہ اب خالد کے جعبازوں کے ہاتھ میں جب یہ آئے گا تو پھر فلسطین کی بیٹی نہیں روئے گی پھر برما کی بیٹی کے کباب نہیں بنیں گے پھر بسید اقصہ میں یہودی چوتیوں سمیت داخل نہیں ہوں گے پھر شام کے اندر روتے پلکتے بچے نہیں روئیں گے پھر پاکستان سے کشمیر کو علیہ دا نہیں کیا جائے گا بلکہ کہا جائے گا بٹ کے رہے گا ہندوستان بند کے رہے گا